بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دیئر شارٹ ہینڈ سٹوڈنٹس آج ہمارا شارٹ ہینڈ کا فیفت لکچر ہے اس لکچر میں ہم جائننگ سٹروکز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جائننگ سٹروکز کسے کہتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں جائننگ سٹروکز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے دو یا دو سے زیادہ سٹروکز کو اکٹا ملا کر لکھا جاتا ہے تو اسے ہم جائننگ سٹروکز کہتے ہیں جب آپ لوگ جائننگ سٹروکز لکھیں گے آپ لوگ ایک ساتھ اس کو لکھیں گے پینسل کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے اب الفابیٹس ہے ہمارے پاس پی چے اس کو ہم جائننگ میں لکھیں گے چے پی بی ڈی 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 بی اور اس پر اس کو ہم جائننگ سٹروکز لکھیں گے چے پی و ملا کرنے کے لکھیں گے پہ آپ لوگوں نے پی لکھ دیئے اس کے بعد پنسل کو اٹھا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چھے لکھ دیئے نہیں پنسل کو آپ لوگوں نے نہیں اٹھانا پی چھے پی چھے پی چھے پی چھے پی چھے پی چھے اس طرح آپ لوگوں نے یہاں تک اس کو فل کر لینا ہے تو جائننگ سٹروکز ہم اسے کہتے ہیں جب دو سٹروکز آپس کو اکٹا لکھ جائے تو اسے ہم جائننگ سٹروکز کہتے ہیں اب ہمارے پاس آتا ہے چھے پی چھے پی چھے پی چھے پی چھے پی چھے پی and 6P B and D Light Heavy میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے B کو ہم Heavy لکھتے ہیں اور D کو بھی B D دیکھیں یہ جو 6P یہ ہمارے ساتھ Light تھے تو اس کو ہم نے Light لکھا ہے B اور D ہمارے پاس Heavy ہے تو اس کو ہم نے Heavy لکھا ہے B D B D B D B B D and B D 4th number D and B D D Heavy ہے B B B Heavy ہے D B D B D B D B D B and D and D B and D J and B J Heavy heavy ہے B B B B B B B J B J B B B B J J B پی ٹی پی لائٹ ہے ٹی بھی لائٹ ہے پی ٹی پی ٹی پی ٹی پی ٹی and so on اس طرح آپ لوگوں نے اس کو باقی فل کرنا ہے جو بھی ورڈز آپ لوگ لکھیں گے اپنے موہ سے اس کو اپنے پروناؤنس کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے ٹی and پی ٹی پی لائٹ ہے ٹی پی ٹی پی and so on پی ال پی ال پی and ال یہ جوائننگ سٹروکس ہے جب ہم دو سٹروکس کو اکٹر لکھ لیتے ہیں پینسل کو نہیں اٹھاتے تو اس کو ہم جاننگ سٹروک کہتے ہیں ال پی ال پی ال پی ال پی پی یہاں پہ تری الفابیٹس ہیں ہمارے پاس ٹی ک ایم دیکھیں ان تینوں کو آپ نے اکٹھا لکھنا ہے ٹی ک ایم ٹی ک ایم ٹی ک ایم ٹی 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ آر ایل ایف آر ایل ایف وی ایف ہمارے ساتھ لائٹ ہے وی ہمارے ساتھ ہے وی ہے ایف وی کینے ڈارک ہے وی ایف وی ایف وی ایش ری ایش ری ایش لائٹ ہے ری ہیوی ہے ایش ری ایت ایت لائٹ ہے دی ہیوی ہے ایت دی ایت دی ایس زی ایش لائٹ ہے زی ہیوی ہے ایس لائٹ ہے زی ہیوی ہے ایس زی زی ایس زی ایس زی ایس زی ایس 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 نیکسٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے ایس 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 ایتھ 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 دی زد دی زد دی زد F B and R F B and R upper squelic link F B and R P K N P K N P K N P K N D ing heavy N light D heavy ing heavy N light D ing N M N D light M N M N M M N M M N M N M and M ing gay ing gay ing donno heavy ing gay ing gay gay W W Y W and Y W and Y W and Y Next is Y and W Y as W as just joining strokes W Y and and W I 3 and 3 3 and and 4 strokes have W Y T M see W has Y T and M has W Y T M W Y T M r r r r and upward r downward r and upward r next joh r and r up down r upward down ڈاؤن آر یہاں پہ UP ہے چھوٹا سا مندل لکھیں UP, R & 6 UP, R 6 UP, R 6 UP, R & 6 6 UP, R 6 UP, R 6 UP, R 6 & UP, R H ہے ہمارے ساتھ تو first H ہمارے ساتھ ڈاؤن ورڈ ہو گیا دوسرا ہمارے ساتھ UP, H ہو گیا first ہمارے ساتھ ڈاؤن ورڈ ہو گیا دوسرا ہمارے ساتھ UP, H ہو گیا Downward, H & upward, H upward, H & downward, H upward, H & downward, H upward, H & downward, H H یہ دونوں R جو ہے ایک downward لکھا جاتا ہے ایک upward لکھا جاتا ہے H بھی اس طرح ایک downward ہے ایک upward ہے تو اس کو ہم جو ہے آگے پڑھیں گے کہ UP, R & H کونسی جگہ پہ use ہوتا ہے اور downward R اور UP R کونسی جگہ پہ use ہوتا ہے فیلال آپ لوگوں نے صرف اس کی mind بیٹان دیلا ہے کہ ہمارے پاس دو R & 2 H ہے ایک downward ہے ایک upward ہے B & F B کو ہم heavy لکھتے ہیں F کو ہم light لکھتے ہیں B F B F H T M دیکھیں H T M H T M H T M B 6 M B 6 M B 6 M B 6 & M The last one is Ash & Up R Ash Up R Ash Up R & Ash Up R یہ آپ لوگ نے لازمی کرنا ہے لازمی اس لئے کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ لوگ جائن نہیں کر سنگیں گے تو پھر آپ وڈز کو شارٹ کٹ الفاظ میں نہیں لکھ سکیں گے تو یہ ہوگے آپ لوگوں کا 15 ٹائمز ہومورک کیون کیونکہ اور اللہ ڈاللہ ڈاللہ ڈاللہ